میں صرف اتنا جاتا ہوں تجھے ہارنا نہیں آتا سلام علیکم اللہ برکاتہ کچھ دن پہلے میں نے ایک ایسی ویب سیریز دیکھی ہے جس کو میں دیکھنے کے بعد ایسا بولتا ہوں اپنے آپ پہ کہ ارے میں نے ایسا کیا کیا میں نے ایسا کیوں کیا مطلب کہ یہ پچھلے سال ریلیز ہوئی تھی اور میں نے ایسا نہیں دیکھا تھا پچھلے سال ابھی دیکھ رہا ہوں 2024 میں حالانکہ 2023 کی ریلیز ویب سیریز ہے جس کا نام ہے سکوپ اتنی اچھی ویب سیریز ہے اس میں ایک ایسا جو ذریعہ ہے میڈیا کا جو دکھانے کا جو اندازہ ہے ویب سیریز میں یا پھر سینما میں یا پھر ڈراما میں ایک مختلف اور ایک خوبصورت اندازے میں یہ صرف ایک ہی انسان کر سکتا ہے جس کا نام ہے ہنسل مہتا ہنسل مہتا ایک ون اف دی بیس ڈیریکٹر ان بولیوڈ جو کہ پتہ نہیں میڈیا نے پہلے شروعات میں ان کے ساتھ کیا برتا ہو کیا کیوں اچھے کام نہیں دیا ان کو کیونکہ ان کے پاس پتہ نہیں وہ عوضہ نہیں تھا یا پھر وہ خوصلہ وزائی لوگ نہیں تھے جو ان کو خوصلہ دیں گے لیکن بعد میں جب ان کے ویب سیریز جس کے سکام آئی تھی دو سال تین سال پہلے اور جس کا اپیزوڈ بھی آیا اور کئی اچھی فلمیں بھی بنائے انہوں نے تو ان کا جو ڈیریکشن کا جو انداز ہے بہت ہی خوبصورت ہے اور اس میں انہوں نے ایک نئی اداکارہ وہ تو نئی اداکارہ نہیں ہے میرے خیال سے کہیں ویب سیریز میں یا کچھ سیریل میں کام کری لیکن میں نے ان کو پہلی بار یہاں پر دیکھا ہوں ان کا نام کرشما تانہ وہ اس میں بہت مہار ہے کوئی بھی نئے اداکار یا نئے اداکارہ ہے وہ فلم کے اندر یا ان کے ڈراما میں ایک الگ اندازے میں ان کو دکھاتا ہے پہلی تو ہمارے دماغ میں نہیں آتا یہ کون ہے یہ کیسا کام کرے گا اس کے اندر تو اچانک سے ایک اچھا رول ایک اچھا کریکٹر اور خوبصورت انداز انداز سکرین آپ کو دکھتا ہے اور یہ کرشما کا جو انداز تھا اس میں بہت ہی لا جواب تھا ایک جرنلس کا جو جو کام ہے وہ کیسا کرتی ہے جو کہ بہت ہی پروگریس ہے بہت ہی سوچتی ہے اپنے کام پہ دھیانت زیادہ دیتی ہے اس کے بارے میں ہے اور یہ ایک سچی گھٹنا ہے سچی یا ریل ایونٹس پہ بنی ہے اور یہ ریل ایونٹس جو بناتے ہیں ہنسل مہدہ جس کے اس کام تو اس میں آپ ایسی کئی مکسچر آئیز جو کریٹیوٹی جو ووٹ رہتا ہے آپ کے دماغ میں جب چھپ جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ آج کل ہو رہا ہے ابھی ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہو رہا ہے یہ خوبصورت انداز تو ہنسل مہدہ کا کام ہے جس کے میں بولا وہ کوئی بھی اداکار سے اچھا کام نکالتے ہیں جسے کہ اس میں کرشما اور ہرون باویجا ہرون باویجا جو کہ رتک روشن کا جو کو کئی لوگوں نے جونئر رتک روشن نام دیایا یا پھر سستہ رتک روشن نام دیا تھا ان کو اس میں ان کا آپ اداکاری دیکھو بہت ہی مختلف اور بہت ہی الگ ویسا نہیں جیسے کہ ہم نے ان کے پہلے کئی فلموں میں ان کے دیکھے تھے تو یہ دکھانے کا انداز صرف ہنسل مہدہ کے پاس ہے کئی اداکار اچھے رول نبھائے اس کے اندر اور مجھے بہت ہی خوبصورت لگا یہ پورا ویب سیریز اور زیادہ تر مجھے جو جیل کے سینز اور جو کوٹ کے سینز تھے اس کے اندر بہت ہی ریل دکھ رہے تھے اور بہت ہی خوبصورت بہت ہی اچھے یہ ویب سیریز کو میں چار سٹار دوں گا اور جو میری طرح جو نہیں دیکھے یا گوا دیے یہ ویب سیریز پلیز یہ جا کے دیکھے گا آپ کو ضرور مزہ آئیں گا اور بہت ہی اچھا لگیں گا اور اگر اچھا لگا تو پلیز مجھے کومیٹ میں لکھ کر بتائے گا آپ کو اچھا لگا یا پھر اچھا نہیں لگا تو وہ بھی لکھ کر بتاؤ میں آپ کو ضرور جواں دوں گا تب تقلی ملنگا اگلی ویڈیو میں سبسکرایب لاک شارکرنا مدبولیگا سلام علیکم وطاللہ وبرکاتہ سلام علیکم وطاللہ وبرکاتہ